ہمیں چوکیداری سلسل دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا اپنی گلیوں میں اپنے محلوں میں مہاجر امان اور مہاجر نوجوان کیا چوکیداری نظام دوبارہ سے قائم کر سکتے ہو دوبارہ سے قائم ہونا چاہیے ہماری گلیوں میں ہماری بچیوں کو اگر راہ خودر سے خودرنے میں مشکل ہو اور اگر کسی کے ہوتل کی کرسیاں پڑی ہو تو وہ کرسیاں وہاں ہونی چاہیے اس شہر میں تمہیں مجھے میری قوم کی حقوق کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شہر تمہارا ہے اس شہر میں ہر آنے والے کو یہاں پر کمانے کا ہاتھ ہے لیکن اس شہر میں اس شہر کے ذاتوں کی پاوندی کرنی پڑے گی اس شہر میں خبائی سلسل کبھی اس چاہیش نہیں ہونے دیں گے یہ شہر میری علماء و بینوں کا ہے جو کالیج اور یونیورسٹی جا کر علم آسل کرنے کو اپنا فرد سمجھتی ہیں اپنا حق سمجھتی ہیں ان کالیج یونیورسٹی جاتے والی بچیوں کو برکا پینا کر گھر میں پیج نہیں کر لکھتے اگر یہاں پر کوئی اور کبھائی سلسل مسلسل کرنے کی پوزیت کی ہے تو نافاف بداست کرے گا نافاف کی قوم کے بلد نافاف کی قوم کے نوزمان بلکہ یہ کان دے گا سن لو کہ اس قوم کی مائے اور بیڈیا بھی اس سلسل کو بداست نہیں کریں گی یہ بات حد بھی ہے اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ شہر ناظروں کا شہر ہے یہ شہر بہے لکھے لوگوں کا شہر ہے اس شہر میں قباری نظام کسی نے مسلسل کرنے کی کوئیش کی تو ہم مزائمت کریں گے ہم لڑیں گے اپنے آپ کے لیے ہم لڑیں گے اس شہر کے تاکر کے لیے اور اس شہر پر کسی کو پفضہ نہیں کریں گے مادر قوم نے بڑے بڑے سوبہوں کو بڑے بڑے آمیروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے اور آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموس رہے گی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا فلا ہوتا تب بھی ہوتا لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا اب آپ بھی تکیہ کرتا ہے مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر باہوں کا تود ہے جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رڈو پر ہے کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا کوئی اس قوم کو جھکا نہیں کسکتا مہاجر نوجوانوں میں